بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان اور ترکی کی مشترکہ جنگی مشکوں کے بعد بھارت نے الزام لگایا ہے کہ اب انڈیا کے خلاف پاکستان اور ترکی انفارمیشن وارفیر چھیڑنے جا رہے ہیں دوسری جانب پاکستان کی جانب سے جدار الحدید نامی مشکوں کے ساتھ ہی چین بھی اپنی فوج کے لیے ایکسٹرنل تھریٹ سے نبٹنے کے لیے نئی قسم کی ٹریننگ لانچ کرنے جا رہا ہے جبکہ روس اور پاکستان کے بڑھتے تعلقات پر انڈیا کو اتنی پریشانی ہو چکی ہے کہ موسکو پہنچتے ہی بھارت کے فارن سیکٹری نے پاکستان اور روس کے بڑھتے تعلقات پر انڈیا کی تشویش سے آگاہ کیا ہے جس پر روس نے بھارت کو کھری کھری سناتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے اور پاکستان کے تعلقات سے انڈیا کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے ہم افغانستان اور دیگر ایشیوز پر پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ جاری رکھیں گے اس بیان کے بعد بھارت کے فارن سیکٹری کو ڈپلومیٹک لیول پر سخت حظیمت اٹھانی پڑی ہے جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہم تاریخ میں پہلی بار مغربی بارڈر کو مکمل محفوظ کرنے جا رہے ہیں اور سہرہ میں جنگی مشکوں کا مقصد آنے والی جنگوں کے لیے تیاری کرنا ہے اسی حسنا میں پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس نے روس اور سری لنکا کے ساتھ بھی مشکیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے آخر خطے میں کونسی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزاری شیک کے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام روس اور پاکستان کے بڑھتے تعلقات پر پریشانی انڈیا کے دفاعی حلقوں میں اب محسوس کی جا رہی ہے گزشتہ دنوں پاکستان نے روس چین اور امریکہ ان تین بڑی طاقتوں کو سمندری مشکوں میں ایک ساتھ لاکھ کھڑا کیا تھا جبکہ انڈیا نے چین کے آگے لداخ میں سرنڈر کرتے ہوئے چین کے ساتھ ڈس انگیجمنٹ کا اعلان کیا تھا ان دو واقعات کی وجہ سے انڈیا کی اہمیت خطے میں کام ہو چکی ہے تیسرا اہم واقعہ یہ ہوا کہ امریکی سکولرز نے امریکی صدر جو بائیڈن کو مشورہ دے ڈالا ہے کہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ پاکستان میں تجارتی میدان خالی نہ چھوڑے بلکہ پاکستان میں امریکہ کو زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے یہ وہ چیز تھی جس سے انڈیا شدید پینک میں آ گیا ہے انڈیا کا کہنا ہے کہ اگر امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتی ہیں تو پیراڈائم پاکستان کی جانب شفٹ ہو جائے گا اور انڈیا میں جو حالات کسانوں کے اتجاج کی وجہ سے خراب ہیں امریکی سرمایہ کاری کے نتیجے میں انڈیا سے انویسٹمنٹ نکل کر پاکستان کی جانب جا سکتی ہے اس لئے انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے کبھی وہ اپنے فارن سیکٹری کو رشیہ روانہ کر کے پاکستان سے دور رہنے کا پیغام دیتے ہیں تو کبھی امریکہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ پاک افغان بارڈر پر فینسنگ کے بعد افغانستان میں بھی انڈیا کا رول ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ بھارت کا دہشتگردی کا نیٹورک غیر فعال ہونے جا رہا ہے جس کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اپنی گزشتہ پریس کانفرنس میں کیا تھا حالی میں پاکستان کی زیر قیادت پینتالیس ممالک کی جانب سے مشکوں میں حصہ لینے پر انڈیا نے تنہائی سے بچنے کے لیے اپنے فارن سیکٹری کو روس کی جانب روانہ کیا تھا جہاں اس نے صرف اور صرف پاکستان کا معاملہ ڈسکس کیا اور مودی کا یہ پیغام پہنچایا کہ پاکستان اور روس کے بڑتے تعلقات پر انڈیا کو تشویش ہے ایک جانب ہم انڈیا سے ایس فور ہنڈر خریدنے جا رہے ہیں تو دوسری جانب روس پاکستان نیوی کے ساتھ مشکیں کھا رہا ہے جبکہ تربیلہ میں پاکستان اور روس کی سپیشل فورسز کی حالیاں مشکوں پر بھی انڈیا نے اتراز اٹھایا تھا لیکن اطلاعات کے مطابق روس کی جانب سے انڈیا فارن سیکٹری کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ روس اور پاکستان کے تعلقات آزادانہ ہیں روس کا کہنا تھا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کر انڈو پیسیفک الائنس بنایا جس پر روس کو شدید تحفظات تھے لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی آپ تو سیدھا امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے روس کی جانب سے اس مو توڑ جواب دینے کے بعد انڈیا کو شدید حظیمت ڈپلومیٹک لیول پر اٹھانی پڑی ہے روس نے انڈیا کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دنیا میں صرف انڈیا ہی رہ گیا ڈسکس کرنے کو کیا ہمارے پاس اور ایشوز نہیں ہیں ہم پاکستان کے ساتھ مل کر تجارت سیکیورٹی اور افغانستان کے ایشوز پر انگیج کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا افغانستان اور خیطے میں بڑا رول ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے آئندہ انڈیا ہمارے تعلقات پر کوئی اترازات نہ اٹھائے اس جواب کے بعد انڈیا فارن سیکٹری ہارچ وردان چرنگلہ سکتے میں آ گیا ہے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق روس کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نہ صرف روس کے لیے اہم ہے بلکہ انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تعلقات پاکستان سے ٹھیک کرے انڈیا کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے روس کے اس رویے سے انڈیا کو اب احساس ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی پاکستان کے حوالے سے کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی ہے پاکستان خطے میں بڑا امپورٹنٹ ملک بن چکا ہے اور روس امریکہ اور چائنہ کوئی بھی ملک پاکستان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا جبکہ انڈیا نے روس سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ پاکستان پر بریشر ڈالا جائے کہ وہ انڈیا کو تھوڑی بہت افغانستان میں سپیس دے اس کو بلکل کیک آؤٹ نہ کیا جائے انڈیا کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان اس وقت کس لیول پر جا کر ڈپلومیٹک وکٹری حاصل کر چکا ہے پینتالیس ممالک آخر پاکستان کی زیر قیادت مشکوں پر کیوں رضا ماند ہوئے یہ انڈیا کے لیے سمجھنے کا مقام ہے جبکہ انڈیا نے یہ بھی کھوج لگانے کی کوشش کی کہ آخر روس چین امریکہ سمیت دنیا پاکستان کو اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہے چنانچہ انڈیا نے اخبار دیوائر کا کہنا ہے کہ دوہزار پندرہ کا ریشین پیپر ان کے ہاتھ لگا ہے جس سے پوری کہانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور اسی ریشین پیپر میں اس سوال کا جواب ہے ریشین پیپر جو دوہزار پندرہ میں روس کے ٹاپ ٹنگ ٹینگ نے تیار کیا تھا جو ستمبر دوہزار پندرہ کو پبلش ہوا تھا اس کے مطابق پاکستان روس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور روسی ٹھنگ ٹینگ نے پاکستان کو ساؤت ایشین گیٹ کیپر کا خطاب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوریشین پارٹنرشپ کے لیے پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے سینٹرل اور ساؤت ایشیا کو جوڑنے میں پاکستان اہم رول پلے کر سکتا ہے روس کی کوشش ہے کہ یوریشین اکنومک یونین بنا کر تمام سابق سوویت ممالک کو جوڑا جائے اور سابق سوویت ممالک کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر کے روس اپنی پیچ بڑھانا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسے پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان سینٹرل ایشیا اور ساؤت ایشیا کو جوڑنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم مہیا کر سکتا ہے جس میں سی پیک کوریڈور کا اہم رول ہوگا یہ وہ چیز ہے جہاں چین اور روس کا مقصد ایک ہو جاتا ہے چین بھی بی آرائی یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو جبکہ روس یوریشین اکنومک یونین کو عملی جامع پہنانے کے لیے پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں اس لیے روس کی فارن پالیسی بدلنے جا رہی ہے ریشین پیپر میں موجود اس انکشاف کے بعد انڈیا پر یہ حقیقت کھل چکی ہے کہ روس اب کسی صورت پاکستان سے تعلقات ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جس چیز نے روس کو انڈیا سے دور کیا ہے وہ انڈو پیسیفک الائنس ہے جو چین اور روس کے خلاف بنایا گیا انڈیا اس الائنس کا حصہ بن کر اب روس کے لیے قابل اتبار ملک نہیں رہا اس لیے روس اب اپنی پالیسی بدلنے جا رہا ہے دوسری جانب امریکی تینک ٹینک کی حالیہ ریپورٹ میں جو بائیڈن سے کہا گیا ہے کہ چین کو کنٹین کرنے کا اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ امریکہ اپنی سرمایہ کاری کا رخ پاکستان کی جانب بوڑ دے چائنہ نے چھپن بلینڈ ڈالر انویسٹ کر دیے ہیں پاکستان جگرافیکلی بہرہ ارب سٹیٹ آف ہرمز کے قریب واقع ہے جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے جبکہ افغانستان سے امریکی فوج نکالنے کی صورت میں امریکہ کا انفلوینس مزید کم ہو جائے گا اس لیے اب ضروری ہو چکا ہے کہ جو بائیڈن پاکستان کے حوالے سے پالیسی چینج کرے اور امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی انویسٹمنٹ بیسٹ ہونی چاہیے یعنی پاکستان میں امریکی کمپنیاں انویسٹ کریں اور منفیکچرنگ فسیلٹیز بنائیں تاکہ امریکہ سی پیک سے فائدہ اٹھا سکے اور امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے اپنی مصنوعات چین افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو بھی ایکسپورٹ کر سکتی ہیں یہ پرپوزل مختلف تھنک ٹینکس کی جانب سے جو بائیڈن کو بھیجا گیا ہے اسے ایٹلانٹک کانسل نامی ویب سائٹ نے پبلش کیا ہے لیکن انڈیا کو یہ تجویز بلکل پسند نہیں آئی انڈیا کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن ان لوگوں کی بات نہ سنے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کا پلان نہ بنایا جائے ورنہ انڈیا دیوار سے لگ جائے گا انڈیا کا کہنا ہے کہ عمران خان اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے اگر پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو گیا تو اس کی اسلامی بنیادیں بھی مضبوط ہو جائیں گی اور یوں یہ ملک بھارت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے بھارت کی یہ پریشانی بتاتی ہے کہ اب امریکہ بھی رفتہ رفتہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور امریکہ سی پیک کو ریالٹی سمجھنے پر مجبور ہو رہا ہے جبکہ پاکستان اور عرب ممالک کے تعلقات میں بھی بہتری آ رہی ہے سعودیہ نے گوادر ریفینڈری کے قیام کا اعلان کر دیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حال ہی میں مصر کا دورہ کر کے عرب لیگ کی قیادت سے بات کی ہے جس کے بعد مزید معاہدے عرب ملکوں سے ہونے جا رہے ہیں جبکہ ترکی اور پاکستان کی سپیشل فورسز کی مشکیں بھی مکمل ہو چکی ہیں جس کے بعد انڈیا کا کہنا ہے کہ ترکی اور پاکستان انفرمیشن وارفیر کی تیاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی چین نے بھی اپنی فوج کے لیے نئی طرز کی ٹریننگ متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے پاکستان نے جدار الحدیر مشکم مشکوں میں الخالد ٹینک کی صلاحیت کو ٹیسٹ کر لیا ہے جسے بارڈر پر مستقل تائنات کیا جا سکتا ہے جبکہ مغربی بارڈر محفوظ بنانے کے بعد پاکستان کے لیے اب حالات مزید سازگار ہونے جا رہے ہیں